الاسر الاول من الاصول الثلاث السعال الاول اللذی تسأل عنہ فی قبرک من ربک جو تین اصول ہم کہہ رہے ہیں تین مولادھار اس میں سب سے پہلا اصل یہ ہے جو قبر میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارا سسٹی کرتا کون ہے تقول رب اللہ آپ کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اللذی ربانی یعنی خلقنی و رزقنی جو ہمارا پالنہار ہے یعنی جو ہمارا سسٹی کرتا ہے اور جو ہمارے لالن پالن کا انتظام کرتا ہے اور وہ اس پرکار ہے کہ پہلے تو اللہ نے ہماری بدنی طور پر تربیت کی یعنی ہمارے لئے کھانے پینے کا لالن پالن کا پالن پوشن کا انتظام کیا اور جو ہماری اندرونی چیز ہے اس کے پالن کے لئے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہمارا اندر بھی صحیح ہو جائے فَإِذَا كَانَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَا هُوَ الْخَالِقْ وَالْرَازِقْ لَابُدْ أَنْ يُعْبَدْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَا وَلَا يُعْبَدْ أَحْدْ مَعَاللَّهِ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ سیسٹی کرتا ہے لالن پالن کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے تو یہ اس بات کو آپ پر یہ حرج کرتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں فَكُلْ مَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَهُ مُشْرِكْ كَافِر اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو اب کوئی بھی آدمی کوئی بھی ویقتی کوئی بھی مانو اگر ان عبادت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے تو وہ کافر اور مشرق ہے نعم فَلَابُدْ أَنْ نَحْذَرُ وَنُحَذِّرَ الْنَّاسِ مِنَ الْعُقُعْ فِي الشِّرْكِ مِنْ صَرْفَ اَيْ عِبَادَ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَوْتَعَوْا آتا ہمارے لئے عاشق ہے کہ ہم بھی دریں اور دوسروں کو بھی درائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک منا پڑ جائیں اما الحکم على اشخاص فُلَان کافر فُلَان مُبْتَدع هذا لیس لنا هذا لکبر علماء للقضاء الشرعیين واللہ اعلم یہ ابھی تک جو بات کی گئی وہ حکم کے تعلق سے تھا لیکن اب کہے آپ کوئی یہ کہے کہ فلاد بھی یہ عمل کر رہا ہے ہم کہے وہ اس کو کافر ہے مشرک ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کارج ہے بڑے بڑے علماء کا جو دھرم وگیانی ہے جو مہا گیانی ہے ان لوگوں کا کارج ہے کہ وہ کسی کو کافر یا مشرک ہونے کا حکم لگائیں